اگر کسی کو گوث پاک کا مرتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھے کسی اس کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی پوچھا یہ شیخ عبدالحق لکھ رہے ہیں مہدیس ڈیلوی یہ خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ عبدالقادر جلانی کیسے ہیں تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ان کے جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوگا نہ ان کے بعد ان کے جیسا کوئی ولی ہو سکتا ہے یا گوث پاک آپ کی اتنی شان ہے کہ حضور میراج پر گئے ہیں تو آپ اپنا کندھا پیش کرتے ہیں آپ اپنا کندھا میراج پر پیش کرتے ہیں پیدا ہونے سے کمو بیش ساڑھے چار سو سال پہلے آپ اپنا کندھا حضور کو پیش کرتے ہیں اللہ کی رسول پوچھتے ہیں یہ توفت القادریہ میں شیخ عبدالمعالی نے لکھا کہ حضور پوچھتے ہیں اللہ یہ کون بندہ تھا جس کی روح ابھی حاضر کی گئی مولا کہ اس کی طرف میرا دل کھشتا تھا تو فرمایا میرے محبوب یہ تیری اولاد میں سے ہے جو مقام نبیوں میں تجھے عطا کیا وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا اس کو ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ اکبر تو حضور نے دعا کہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا میری امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنی گردن پر لے آپ اتنے بڑے ہیں گوست پاک سربلا کیا کوئی جانے کہے کیسا دیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلو بھئی کسی کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو کسی وجہ سے ملتا ہے آپ کو کیسے ملا یہ بات ہے یہ اصل بات آگئی آپ کو کیسے ملا آپ بتائیں یہ مرتبے کیسے ملے یہ شان کیسے ملی اب گوست پاک جواب دریں کسیدہ گوستیہ میں کیا جواب دریں کیا کہیں اَنَا الْحَسْمِي وَالْمُخْدَا مَقَامِي وَعَالَامِي عَلَىٰ الْقِرِّ جَعْلِي وَاَقْدَامِي عَلَىٰ الْقِرِّ جَعْلِي کہ میں مجھے یہ مرتبہ جو ملائے کیا کہ سارے ملیوں کی گلدن پر میرا جو قدم ہے یہ مقام یہ مرتبے جو دیکھ رہا کیوں ملا کہ اَنَا الْحَسْمِي کہ میں حسن کی اولاد میں سے اس لئے اللہ نے مجھے یہ مقام بتا کر یعنی ہم قادری ہونے میں فقر کر رہے ہیں اور گوثے باق حسنی ہونے میں فقر کر رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو حسن کا بیٹا ہو حسنی ہو اللہ اس پر اتنے ہی نامات فرماتا ہے جب عبدالقادر جلانی کی یہ شان ہے کہ امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا اور جب امام حسن کی یہ شان ہے تو ان کے بابا مالی یہ مرتضیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا یہاں مجھے امام احمد رضا یاد آتے اب امام احمد رضا کہتے ہیں سن لے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں علوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے دعاتل ہے یا گوث اور کہتے ہیں صحابیت ہے پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا گوث ہزاروں تابعی سے تو فزوتر یہ طبقہ مجملن فازل ہے یا گوث اور وہ کیا جانے گا فضل مرد زاگو وہ کیا جانے گا فضل مرد زاگو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا گوث ارے عبدالقادر جلانی جو تجھے نہیں جانتا وہ علی مرتزا کا مرتبہ کیا جان سکتا ہے علی کیا چیز ہے یہ عبدالقادر جلانی گوث آزم کے مرتبے کو دیکھ کر